امراو جان ادا تحریر مرزا محمد حادی رسوا پیشکش سید عرفان علی حصہ اول لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جھگ بیتی سنیے مرزا رسوا صاحب آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن خانمہ برباد ننگے خاندان آرے دو جہان کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخ روئی جتانے سے فائدہ کیا اور سج تو یہ ہے کہ بجھے یاد بھی نہیں ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیضاباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا میرا مکان پختا تھا آس پاس کچھ کچھے مکان کچھ جھونپڑے کچھ کھپریلیں رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے کچھ بہشتی نائی دھوبی کمہار میرے مکان کے سیوا ایک اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا میرے اببہ بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا کیا تنخواہ تھی اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمع دار کہتے تھے دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی اور وہ مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا اببہ جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھئے میں کمر سے لپٹ گئی بھائی اببہ اببہ کر کے دوڑا دامن سے چمٹ گیا اببہ کی باچھیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں مجھ کو چمکارا پیٹھ پر ہاتھ پھیرا بھائیہ کو گود میں اٹھا لیا پیار کرنے لگے مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے کبھی دو کتارے ہاتھ میں ہیں کبھی بتاشوں اور تل کے لڑووں کا دونہ ہاتھ میں ہے اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں اس وقت بھائی بہنوں میں کس مزے کی لڑائیاں ہوتی تھی وہ کتارا چھینے کے لیے جاتا ہے میں مٹھائی کا دونہ ہتھیائے لیتی ہوں اممہ سامنے کھپریل میں بیٹھی کھانا پکا رہی ہیں اببہ ادھر آکے بیٹھے نہیں ادھر میرے تقاضے شروع ہو گئے اببہ اللہ گڑیاں نہیں لائے دیکھو میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا لو ابھی تک میرا توق سنار کے ہاں سے بن کر نہیں آیا چھوٹی خالہ کی لڑکی کی دودھ بڑھائی ہے بھئی میں کیا پہن کے جاؤں گی چاہے کچھ ہو عید کے دن تو میں نیا جوڑا پہنوں گی ہاں میں تو نیا پہنوں گی جب اممہ کھانا پکا چکی بجھے آواز دی میں گئی روٹے کی ٹوکری اور سالن کی پتیلی اٹھا لائی دسترخوان بچھا اممہ نے کھانا نکالا سب نے سر جوڑ کے کھانا کھایا خدا کا شکر کیا اببہ نے عشاء کی نماز پڑھی سو رہے صبح کو تڑ کے اببہ اٹھے نماز پڑھی اسی وقت میں کھڑک سے اٹھ بیٹھی پھر فرمائشیں شروع ہوئیں میرے اببہ آئی نہ بھولنا گڑیاں ضرور لیتے آنا اببہ شام کو بہت سارے امرود اور نارنگیاں لانا اببہ صبح کی نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھتے ہوئے کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے کبوتروں کو کھول کے دانا دیتے تھے ایک دو ہوا میں اڑاتے تھے اتنے میں اممہ جھاڑو سے فراغت کر کے کھانا تیار کر لیتی تھی کیونکہ اببہ پہر دن چڑھنے سے پہلے ہی نوکری پر چلے جاتے تھے اممہ سینے پر انہیں بیٹھ جاتی تھی میں بھئیہ کو لے کر کہیں محلے میں نکل گئی یا دروازے پر املی کا درخت تھا وہاں چلی گئی ہم جولی لڑکیاں لڑکے جمع ہوئے بھئیہ کو بٹھا دیا خود کھیل میں مصروف ہو گئی ہائے کیا دن تھے کسی بات کی فکر ہی نہ تھی اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر پہنتی تھی کیونکہ ہم جولی لڑکے لڑکیوں میں کوئی بجھے اپنے سے بہتر نظر نہ آتا تھا دل کھلا ہوا نہ تھا نگاہیں پھٹی ہوئی نہ تھی جہاں میں رہتی تھی وہاں کوئی مکان میرے مکان سے اونچا نہ تھا اور سب ایک کٹھریا یا کھپریل میں رہتے تھے میرے مکان میں آمنے سامنے دو دالان تھے صدر کے دالان کے آگے کھپریل پڑی ہوئی دو کھڑکیاں تھی دالان کے سامنے باورچی خانہ تھا دوسری طرف کوٹھے کا زینہ کوٹھے پر ایک کھپریل دو کوٹھریاں کھانے پکانے کے برطن ضرورت سے زیادہ تھے دو چار دریاں چاندنیاں بھی تھی ایسی چیزیں محلے کے لوگ ہمارے گھر سے مانگنے آتے تھے ہمارے گھر میں بہشتی پانی بھرتا تھا محلے کی عورتیں خود ہی کوئے سے پانی بھر لاتی تھی ہمارے اببا جب گھر سے وردی پہن کر نکلتے تھے تو لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کرتے تھے میری اممان ڈولی پر سوار ہو کے مہمان جاتی تھی ہمسائیاں پاؤں پیدل ماری ماری پھرتی تھی صورت شکل میں بھی اپنی ہمجولیوں سے اچھی تھی اگرچہ درحقیقت خوبصورتوں میں میرا شمار نہیں ہو سکتا مگر ایسی بھی نہ تھی جیسی اب ہوں کھلتی ہوئی چمپئی رنگت تھی ناک نقشہ بھی خیر سے کچھ ایسا برا نہ تھا ماتھا کسی قدر اونچا تھا آنکھیں بڑی بڑی تھی بچپنے کے پھولے پھولے گال تھے ناک اگرچہ سوتوہ نہ تھی مگر پہیا پھری بھی نہ تھی ڈیل ڈال بھی سن کے موافق اچھا تھا اگرچہ اب ویسی نہیں رہی اس قطع پر پاؤں میں لال گل بدن کا پائے جاما چھوٹے چھوٹے پانچوں کا ٹول کا نیفہ نینو کی کرتی تنزیب کی اوڑنی ہاتھوں میں چاندی کی تین تین چوڑیاں گلے میں توک ناک میں سونے کی نتھنی اور سب لڑکیوں کی نتھنیاں چاندی کی تھی کان ابھی ابھی تازے تازے چھدے تھے ان میں صرف نیلے دورے پڑے تھے سونے کی بالیاں بننے کو گئی تھی میری شادی میری پھوپی کے لڑکے کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی منگنی نو برس کے سن میں ہو گئی تھی اب ادھر سے شادی کا تقاضہ تھا میری پھوپی نواب گنج میں بیاہی ہوئی تھی پھوپا ہمارے ذمہ دار تھے پھوپی کا گھر ہمارے گھر سے بھی زیادہ بھرا پرا تھا منگنی ہونے سے پہلے میں کئی مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ جا چکی تھی وہاں کے کارخانے ہی اور تھے مکان تو کچھا تھا مگر بہت وسیع دروازے پر چھپر پڑے ہوئے تھے گائے بیل بھینسے بندھی تھی گھی دودھ کی افراد تھی اناج کی کسرت بھٹوں کی فصل میں ٹوکروں بھٹے چلے آتے ہیں کتاروں کی پھاندیاں کی پھاندیاں پڑی ہوئی ہیں اوک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوئی کہاں تک کھائے میں نے اپنے دلہا یعنی جس کے ساتھ میری نسبت ٹھہری تھی کو بھی دیکھا تھا بلکہ ساتھ کھیلی تھی اببا پورا جہیز کا سامان کر چکے تھے کچھ روپے کی اور فکر تھی رجب کے مہینے میں شادی کا تقرر ہو گیا تھا رات کو اببا اممہ میں جب میری شادی کی باتیں ہوتی تھی میں چپکے چپکے سنا کرتی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی واہ میرے دلہا کی صورت کریمن ایک دھنیے کی لڑکی کا نام تھا جو میرے ہمسن تھی کہ دلہا سے اچھی ہے وہ تو کالا کالا ہے میرا دلہا گورا گورا ہے کریمن کے دلہا کے مو پر کیا بڑی سی داڑی ہے میرے دلہا کے ابھی موچھیں بھی اچھی طرح نہیں نکلیں کریمن کا دلہا ایک میلی سی دھوتی باندھے رہتا ہے ماشی رنگی ہوئی مرزئی پہنتا ہے میرا دلہا عید کے دن کس ٹھارڈ سے آیا تھا گل بدن کا پائیجاما مسالے کی ٹوپی مخملی جوتا کریمن کا دلہا سر میں ایک پھینٹا باندھے ہوئے ننگے پاؤں پھرتا ہے غرض کہ میں اپنی حالت میں خوش تھی اور کیوں نہ خوش ہوتی کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی حالت میرے دل میں نہ سکتی تھی مجھے اپنی تمام آرزویں بہت جلد پوری ہوتی معلوم ہوتی تھی مجھے یاد نہیں کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی مجھے کوئی صدمہ پہنچا ہو مگر ایک مرتبہ جب میری انگلی کا ایک چھلہ چندہ دھیری کھیلنے میں جاتا رہا تھا موہ چانتی کا تار تھا شاید ایک آنے سے زیادہ کا نہ ہوگا یہ اب کہتی ہوں اس وقت اتنی تمیز کہاں تھی قیمت کس چیز کی بجھے معلوم ہی نہ تھی اس چھلے کے لیے میں اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئیں امہ سے دن بھر چھپایا آخر جب رات کو انہوں نے انگلی خالی دیکھی مجھ سے حال پوچھا اب کہنا ہی پڑا امہ نے ایک تماشا میرے مو پر مارا میں چیخیں مار مار کر رونے لگی ہچکیاں بند گئیں اتنے میں اببہ آ گئی انہوں نے بجھے چمکارہ امہ پر خفا ہوئے اس وقت میرے دل کو کسی قدر تسکین ہوئی بے شک اببہ بجھے امہ سے زیادہ چاہتے تھے اببہ نے کبھی پھول کی چھڑی نہیں چھوائی امہ ذرا سی بات پر مار بیٹھتی تھی امہ چھوٹے بھئیہ کو بہت چاہتی تھی چھوٹے بھئیہ کے لیے میں نے بہت مار کھائی مگر پھر بھی بجھے اس سے انتہائی محبت تھی امہ کی زد سے تو کبھی کبھی دو دوپہر میں نے گود میں نہیں لیا مگر جب ان کی آنکھ اوجل ہوئی تو فوراں گلے سے لگا لیا گود میں اٹھا لیا پیار کر لیا جب دیکھا امہ آتی ہیں جلدی سے اتار دیا اب وہ رونے لگا اس پر امہ یہ سمجھتی تھی کہ میں نے رولا دیا لگیں گھڑکیاں دینے یہ سب کچھ تھا مگر جہاں میری انگلی دکھی اور امہ بے قرار ہو گئی کھانے پینے کا ہوش نہیں راتوں کی نیند حرام کسی سے دوا پوچھتی ہیں کسی سے تعویز منگاتی ہیں میرے جہیز کے لیے اپنے گلے کا سب گہنا اتار کے ابا کے حوالے کیا کہ اس میں تھوڑی چاندی ملوا کے پھر سے بنوا دو دو ایک عدد جو نئے بنے ہوئے ہیں ان کو اجلوا دو گھر بھر کے برتنوں میں سے دو چار رکھ لیے باقی نکال کے الہدہ کر دیے کہ ان پر قلعی کرا دو بلکہ ابا نے کہا بھی کہ اپنے آئندہ کا بھی خیال رکھو امہ نے کہا اوہو جی ہوگا تمہاری بہن ذمہ دار کی بیوی ہے وہ بھی تو جانے کہ بھائی نے لڑکی کو کچھ دیا لاکھ تمہاری بہن ہے سسرال کا نام برا ہوتا ہے میری لڑکی ننگی بوچی جائے گی تو لوگ تانے دیں گے مرزا رسوہ صاحب میں نے اپنے ماں باپ کے گھر اور بچپن کی حالت کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس عالم میں رہتی تو خوش رہتی یا ناخوش اسے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں میری ناقص عقل میں تو یہ آتا ہے کہ میں اسی حالت میں اچھی رہتی ابتدا آوارگی کی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناصح کو سمجھائیں گے کیا میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈیاں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا جو کچھ نہ کریں کم ہے کیونکہ وہ ایسے گھر اور ایسی حالت میں پرورش پاتی ہیں جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مسکور ہی نہیں ماں بہن جس کو دیکھتی ہیں اسی حالت میں ہے مگر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں سے نکل کے خراب ہو جاتی ہیں ان کو وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے میرا حال جتنا میں بیان کر چکی ہوں اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دوں اور اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کم بخت ادماتی تھی شادی ہونے میں دیر ہوئی کسی سے آنکھ لگا کے نکل آئی اس نے چھوڑ دیا کسی اور سے آشنائی کی اس سے بھی نہ بنی آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا واقعی اکثر ایسا ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جوان ہو گئی ماں باپ شادی نہیں کرتے دوسرے یہ کہ شادی اپنی پسند سے نہیں ہوتی ماں باپ نے جہاں چاہا جھونک دیا نہ سن کا لحاظ کیا نہ سورہ شکل دیکھی نہ مزاج کا حال دریافت کیا میاں سے نہ بنی نکل کھڑی ہوئی یا جوانی میں سر پر آسمان ٹوٹا رانڈ ہو گئی مگر مجھ بدنصیب کو بخت و اتفاہق نے مجبور کر کے ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جہاں سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہ تھا دلاور خان جس کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا موہ ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا لکھنوں میں برسوں قید رہا اسی زمانے میں نہیں معلوم کس کی سفارش سے چھوٹ آیا تھا اببا سے سخت اداوت رکھتا تھا وجہ یہ تھی کہ جب فیضاباد نے یہ گرفتار ہوا تو محولے سے اس کے چال چلن کی تحقیقات کے لیے لوگ طلب ہوئے ان میں اببا بھی تھے اببا بچارے یوں بھی دل کے سادے اور زبان کے سچے تھے اس پر تو رہ یہ ہوا کہ گرائی والے صاحب نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے کے پوچھا ول جمادار تم سچ سچ کہے یہ کیسا آدمی ہے اببا نے صاف صاف جو اس کا حال تھا کہہ دیا وہی کینا اس کے دل میں چلا آتا تھا اب کی جب قید سے چھوٹ کر آیا تو اس نے اببا کی زد پر کبوتر پالے ایک دن اس نے اببا کا ایک کبوتر اڑا لیا لینے گئے نہ دیا چار آنے دیتے تھے اٹھانے مانگتا تھا اببا تو نوکری پر چلے گئے جھٹ پٹے وقت خدا جانے میں گھر سے کیوں نکلی تھی دیکھتی کیا ہوں املی کے نیچے کھڑا ہوا ہے کہنے لگا چلو بیٹا تمہارے اببا پیسے دیتے گئے تھے کبوتر لے لو میں اس کے دام میں آ گئی ساتھ چلی گئی جا کے دیکھتی ہوں گھر میں کانی چڑیا نہیں اکیلا مکان پڑا ہے ادھر میں مکان میں داخل ہوئی ادھر اس نے اندر سے کنڈی بند کر لی چاہتی ہوں کہ چیخ ہوں اس نے موں میں گودر ٹھونستی میرے دونوں ہاتھ رمال سے کس دیئے بجھے بیل گاڑی پر سوار کیا گاڑی چلنے کے لی میں دم بخود رہ گئی تلے کی سانس تلے اوپر کی اوپر کروں کیا کوئی بس نہیں موزی کے چنگل میں ہوں دلاور خان بہلی کے اندر بجھے گھٹنوں میں دبائے بیٹھا ہے ہاتھ میں چھری ہے موئے کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے پیر بخش گاڑی ہانک رہا ہے بیل ہیں کہ اڑے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں شام ہو گئی چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا جاڑے کے دن تھے سناٹے کی ہوا چل رہی تھی سردی کے مارے میری بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی دم نکلا جاتا تھا آنکھوں سے بارہ جاری تھا دل میں یہ خیال آتا تھا ہائے کس آفت میں فسی ابا نوکری سے آئے ہوں گے بجھے ڈھونڈتے ہوں گے اما پیٹ رہی ہوں گی چھوٹا بھائی کھیل رہا ہوگا اسے کیا معلوم بہن کس آفت میں ہے ماں باپ مکان کا دالان انگنائی باورچی خانہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا یہ سب خیالات ایک طرف تھے اور جان کا خوف ایک طرف دلاغر خان گھڑی گھڑی چھوٹی دکھاتا تھا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز نہ نکلتی تھی ادھر میرا تو یہ حال تھا ادھر دلاور خان اور پیر بخش میں ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھی میرے ماں باپ پر اور مجھ پر بات بات پر گالیاں پڑی جاتی تھی دلاور خان دیکھا بھائی پیر بخش سپاہی کے پوت بارہ برس دکھایا بارہ برس تو ہوئے ہوں گے تمہیں قید ہوئے دلاور خان پورے بارہ برس ہوئے بھائی لکھنو میں کیا کیا مسئیبتیں اٹھائی ہیں خیر وہ اس کو تو کوئی دن کو یاد کرے گا یہ تو میرا پہلا وار تھا میں تو اس کو جان سے ماروں گا پیر بخش کیا یہ بھی رادہ ہے دلاور خان تم سمجھتے کیا ہو جان سے نہ مارا ہم نے تو پتھان کا تخم نہیں پیر بخش بھائی تم قول کے سچے ہو جو کہو گے کر کے دکھاؤ گے دلاور خان دیکھ نا پیر بخش اور اسے کیا کرو گے دلاور خان کریں گے کیا یہیں کہیں مار کے نالے میں توب دو رات و رات گھر چلے چلو یہ بات سن کر بجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا آنکھوں میں آنسو تھم گئے دل میں ایک دھچکہ سا پہنچا منکہ ڈھل گیا ہاتھ پاؤن ڈال دیئے یہ حال دیکھ کر بھی موئے کو ترس نہ آیا اور ایک گھونسہ زور سے میرے کلیجے پر مارا کہ میں بل بلا گئی قریب تھا کہ گر پڑ پیر بخش اسے تو مار ڈالو گے اور ہمارا روپیہ کہاں سے دو گے ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے دلاور خان گھر تو چلو کہیں سے نہ ہو سکے گا تو کبوتر بیش کر دے دوں گا پیر بخش تم بے اقل ہو کبوتر کیوں بیچ ہو ہم نہ ایک بات بتائیں دلاور خان کہو پیر بخش اما لکھنوں میں چل کے اسی چھوکری کے گوڑے کرو جب سے اپنے برنے کا یقین ہو گیا تھا بجھے ان دل کو پھر اپنی زندگی کا کچھ آسرہ بندھا دل ہی دل میں پیر بخش کو دعائیں دینے لگی مگر اب یہ انتظار ہے کہ دیکھوں یہ موزی کیا کہتا ہے دلاور خان اچھا دیکھا جائے گا ابھی تو چلے چلو پیر بخش یہاں ذرا ٹھہر نہ جائیں وہ آتے یہ میرا کام نہ تمام کر دے جان کا خوف برا ہوتا ہے ایک بار کی زور سے چیخ ماری چیخ کا مار نہ تھا کہ دلاور خان نے دو تین تمانچے میرے مو پر کس کس کے لگائے حرام ذاتی چپ نہیں رہتی ابھی چھوڑی بھونگ دوں گا پیر بخش ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا نہیں بھئی نہیں ایسا کام نہ کرنا تمہیں ہمارے سرگی قسم اما ہمیں تو آلے نے دو دلاور خان اچھا جاؤ آگ لے آؤ پیر بخش کیا اور تھوڑی دیر کے بعد آگ لے کے آیا ہکہ بھرا اور دلاور خان کو دیا دلاور خان ایک کش ہکے کا پی کر تو یہ کتنے تک بک جائے گی اور بیچے گا کون ایسا نہ ہو کہ کہ پکڑے جائیں تو اور مشکل ہو پیر بخش اس کا ہمارا ذمہ ہم تو بیچ دیں گے ارے میاں تمہاری باتیں پکڑے گا کون لکھنوں میں ایسے معاملے دن رات ہوا کرتے ہیں ہمارے سالے کو جانتے ہو دلاور خان کریم پیر بخش ہاں اس کی روٹی اس پر ہے بیسیوں لڑکے لڑکیاں پکڑ لے گیا لکھنوں میں جا کے دام کھرے کر لیے دلاور خان آج کل کہاں ہے پیر بخش کہاں ہے لکھنوں میں ہوگا گومتی اس پار اس کی سسرال جیسی صورت ہوئی دلاور خان بھلا یہ کتنے کو بک جائے گی پیر بخش سو ڈیڑھ سو جیسی تمہاری تقدیر ہوئی دلاور خان بھائی کی باتیں سو ڈیڑھ سو اس کی صورت ہی کیا ہے سو بھی ملیں تو بہت ہے پیر بخش اچھا اس سے کیا ہے لے تو چلو مار ڈالنے سے کیا فائدہ اس کے بعد دلاور خان پیر بخش کے کان میں کچھ جھک کہا جس کو میں نے سنا نہیں پیر بخش نے جواب دیا وہ تو ہم سمجھے ہی تھے تم کیا ایسے بے وقوف ہو رات بھر گاڑی چلا کی میری جان سانسے میں تھی موت آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی رقت سلب ہو گئی تھی بدن سن ہو گیا تھا آپ نے سنا ہو گا کہ نیند سولی پر بھی آتی ہے تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی ترس خدا کر کے پیر بخش نے بیلوں کا کمبل اڑھا دیا رات کو کئی مرتبہ چونک چونک پڑی آنکھ کھل جاتی تھی مگر ڈر کے مارے چپ کی پڑی تھی آخر ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے مو پر سے کمبل سرکا کے جو دیکھا معلوم ہوا میں گاڑی میں اکیلی ہوں پردے سے جھانک کر دیکھا سامنے کچھ کچھے کچھے مکان ہے ایک بنیے کی دکان ہے دلاور خان اور پیر بخش کچھ خرید رہے ہیں بیل سامنے برگت کے درخت کے نیچے بھوسا کھا رہے ہیں دو دن گمار علاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تاپ رہے ہیں ایک چلم پی رہا ہے اتنی دیر میں پیر بخش نے گاڑی کے پاس آکے تھوڑے سے بھونے ہوئے چنے مجھ کو دیئے رات بھر کی بھوکی تھی کھانے لگی تھوڑی دیر کے بعد ایک لوٹا پانی لا کے دیا میں نے تھوڑا سا پیا پھر چپکی ہو کر پڑی رہی بڑی دیر تک گاڑی یہاں ٹھہری رہی پھر پیر بخش نے بیل جوتے دیلاور خان ہکہ بھر کے میرے پاس آ بیٹھا گاڑی روانہ ہوئی آج دن کو مجھ پر زیادہ سختی نہیں ہوئی نہ دیلاور خان کی چھوری نکلی نہ مجھ پر گھونسے پڑے نہ گرکیاں دیلاور خان اور پیر بخش جگہ جگہ پر ہکہ بھر بھر کے پیتے تھے باتیں ہوتی جاتی تھی جب باتیں کرتے کرتے تھک گئے کچھ گانے لگے ایک گاتا ہے دوسرا چکہ سن رہا ہے سن کیا رہا ہے سوچ رہا ہے کہ اب کیا بات نکالوں پھر کوئی بات نکل آئی اس گفتگو میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ آپس میں گالی گلوچ ہونے لگی آستین چڑ گئی کمرے کسی جانے لگی ایک گاڑی سے کود پڑتا ہے دوسرا وہیں گلہ گھوٹنے کو تیار ہے پھر کسی بات پر دونوں ڈھیلے پڑ گئے بات رفتے گزشت ہوئی ملاب ہوا دوستی کی باتیں ہونے لگی گویا کبھی لڑے ہی نہ تھے ایک ہمارے تمہارے لڑائی ہی کیا بات کی بات تھی دوسرا بات ہی کیا تھی پہلا اچھا تو پھر اس بات کو جانے دو دوسرا جانے دو امرا جان ادا تحریر مرزا محمد حادی رسوا پیشکش سید عرفان علی سرور 555 ڈاٹ کام دے پھڑکنے کی اجازت سیاد شبہ اول ہے گرفتاری کی گرفتاری کی شبہ اول کا حال تو آپ سن چکے ہائے وہ بے بسی مرتے دم تک نہ بھولوں گی مجھے خود حیرت ہے کہ میں کیوں کر زندہ بچی ہے کیا سخت جان تھی کہ دم نہ نکلا دلاور خان دنیا میں تو خیر اپنی سزا کو پہنچا مگر کیا اس سے میرے دل کو تسکین ہوئی موئے کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے چیل کوو کو کھلاتی تو بھی بجھے اہنا آتی یقین ہے قبر میں تجھ پر صبح و شام جہنم کے کندے پڑھتے ہوں گے اور قیامت کے دن چاہے گا تو اس سے بدتر درجہ ہوگا ہائے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا کیسے تیری جان کو کلپتے ہوں گے بس مرزا صاحب اتنی آج کہی باقی کل کہوں گی اب میرا دل ہے کہ امڈا چلا آتا ہے جی چاہتا ہے خوب چیخیں مار مار کر روں آپ میری آوارگی کی سرگزشت سن کے کیا کی جئے گا بہتر ہے کہ یہ تک رہنے دیجئے میں تو یہ کہتی ہوں کہ کاش دلاور خام مجھ کو مار ہی ڈالتا تو اچھا تھا مٹھی بھر خاک سے میری آبرو ڈھک جاتی میرے ماں باپ کی عزت کو دھبا نہ لگتا یہ دین و دنیا کی روسیہ ہی تو نہ ہوتی ہاں میں نے اپنی ماں کو ایک بار پھر دیکھا تھا اس کو بھی ایک زمانہ ہوا اب خدا جانے جیتی ہیں یا مر گئیں سنا ہے کہ چھوٹے بھائی کے ایک لڑکا ہے ماشاء اللہ چودہ پندرہ برس کا دو لڑکیا ہیں میرا بے اختیار جی جاتا ہے کہ ان سب کو دیکھوں کچھ ایسا دور بھی نہیں موئے ایک روپے میں تو آدمی فیضاباد پہنچ سکتا ہے مگر کیا کروں مجبور ہوں اس زمانے میں جب ریل نہ تھی فیضاباد سے لکھنو چار دن کا رستہ تھا مگر دلاور خان اس خوف سے کہ کہ میرا باپ پیچھا نہ کرے نہ معلوم کن راستوں سے لیا کہ کوئی آٹھ دن میں لکھنو پہنچی مجھ نگوڑی کو کیا خبر تھی کہ لکھنو کہاں ہے مگر دلاور خان اور پیر بخش سپاہیوں میں نوکر تھے گھر میں ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا ایک مرتبہ وہ فیضاباد بھی گئے تھے میرے لئے بہت سی مٹھائی اور کھلونے لے گئے تھے میں انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی لکھنو میں گومتی اس پار کریم کی سسرال میں بجھے لا کر اتارا چھوٹا سا کچھا مکان اور کریم کی ساس بجھے گھر میں لے گئی ایک کوٹھری میں بند کر دیا صبح ہوتے لکھنو پہنچی تھی دوپہر تک بند رہی پھر کوٹھری کا دروازہ کھلا ایک جوان سی عورت کریم کی جورو تین چپاتیاں اور ایک مٹی کے پیالے میں چمچہ بھر ماش کی دال اور پانی کی ایک بدھنی میرے آگے رکھ کے چلی گئی بجھے اس وقت وہ بھی نعمت ہو گئی آٹھ دن ہو گئے تھے گھر کا پکہ کھانا نصیب نہ ہوا تھا راستے میں چنے اور سطووں کے سوا کچھ ملا ہی نہ تھا کوئی آدھی بدھنی بھر پانی پی گئی اس کے بعد زمین پر پاؤں پھیلا کے سو رہی خدا جانے کتنی دیر سوئی کیونکہ اس اندھیری کوٹری میں دن رات کی تمیز تو ہو ہی نہ سکتی تھی اس درمیان میں کئی مرتبہ آنکھوں کھلی چاروں طرف اندھیرہ کوئی آس نہ پاس پھر اوڈنی سے مو ڈھاپ کے پڑ رہی پھر نیند آگئی تیسری چوتھی مرتبہ جو آنکھ کھلی تو پھر نیند نہ آئی پڑی جاگتی رہی اتنے میں کریم کی ساس ڈائین کی شکل بکتی بڑھ بڑھاتی اندر آئی میں اٹھ بیٹھی لونڈیا کتنی سوتی ہے رات کو چیخت چیخت گلہ پڑ گیا جنجھوڑ جنجھوڑ کے اٹھایا سانس ہی نہ لی میں تو سمجھی تھی سانپ سونگ گیا اے لو وہ پھر اٹھ بیٹھی میں چپ کے سنا کی جب خوب بک جھک چکی تو پوچھنے لگی پیالہ کہاں ہے میں نے اٹھا دیا وہ باہر لے کر نکلی کوٹری کا دروازہ بند ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کریم کی جورو آئی اسی کوٹری میں ایک کھڑکی لگی تھی اسے کھول دیا مجھ کو باہر نکالا ایک ٹوٹا سا کھندر پڑا تھا یہاں آکے آسمان دیکھنا نصیب ہوا تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کال کوٹری میں بند کر دی گئی آج ارہر کی دال اور جوار کا دلیا کھانے کو ملا اسی طرح دو دن گزرے تیسرے دن ایک اور لڑکی مجھ سے سن میں دو ایک برس بڑی اسی کوٹری میں لاکے بند کی گئی کریم خدا جانے کہاں سے فسلا کے لے آیا تھا بیچاری کیسی چہکو پہ کو روتی رہتی مجھ کو اس کا آنا غنیمت ہو گیا جب وہ رو دھو چکی تو چپکے چپکے باتیں ہوا کی کسی بنیے کی لڑکی تھی رام دئی نام تھا سیتہ پور کے پاس کوئی گاؤں تھا وہاں کی رتناک نقشہ ڈیل ذرا چھرے رہا تھا چوتھے دن اس کال کوٹری سے اس کی رہائی ہوئی میں وہیں رہی پھر تنہائی نصیب ہوئی دو دن اکیلی وہیں رہی تیسرے دن رات کے وقت دلاور خان اور پیر بخش نے آ کے بجے نکالا اپنے ساتھ لے کے چلے ہوا چل رہی تھی میں کامتی جاتی تھی تھوڑی دور کے بعد ایک بازار پھر ملا اس سے نکل کے ایک تنگ گلی میں بہت دور تک چلنا پڑا پاؤں تھک گئے اس کے بعد ایک اور بازار میں آئے یہاں بڑی بھیڑے تھی راستہ مشکل سے ملتا تھا اب ایک مکان کے دروازے پر پہنچے مرزا رسوہ صاحب آپ سمجھے یہ کون سا بازار تھا یہ وہ بازار تھا جہاں میری عزت فروشی کی دکان تھی یعنی چوک اور یہ وہ مکان تھا جہاں سے زلت عزت بدنامی نیک نامی زرد روئی سرخ روئی جو کچھ دنیا میں ملنا یعنی خانم جان کا مکان دروازہ کھلا ہوا تھا تھوڑی دور پر زینہ تھا زینے پر سے چڑھ کر اوپر گئی مکان کے سہن میں سے ہو کہ صدر دالان کے دہنی طرف ایک وسی کمرے میں خانم جان کے پاس گئی خانم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں ان کا سن قریب پچاس برس کے تھا کیا شاندار بڑیا تھی رنگ تو سانولہ تھا مگر ایسی بھاری بھرکم جامہ زیب عورت دیکھی نہ سنی بالوں کے آگے کی لٹیں بلکل سفید تھی مگر ان کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھی ململ کا سفید دپٹا کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید و باید اودے مشروع کا پائے جامہ بڑے بڑے پانچے ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں فسے ہوئے کانوں میں سادی دو دوانتیاں لاکھ لاکھ بناو دیتی تھی بسم اللہ کی رنگت ناک نقشہ ہو بہو انہی کا ساتھا مگر وہ نمک کہاں اس دن کی صورت خانم کی بجھے آج تک یاد ہے پلنگڑی سے لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں کمل روشن ہے بڑا سا نقشی پان دان آگے کھلا ہوا رکھا ہے سامنے ایک سامولی سی لڑکی بسم اللہ جان ناچ رہی ہے ہمارے جانے کے بعد ناچ موقوف ہوا سب لوگ کمرے سے چلے گئی معاملہ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا خانم جان یہی چھوکری ہے دلاور خان جی ہاں مجھے پاس بلایا چمکار کے بٹھایا ماتھا اٹھا کے صورت دیکھی خانم اچھا پھر جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ موجود ہے اور دوسری چھوکری کیا ہوئی پیر بخش اس کا تو معاملہ ہو گیا خانم کتنے پر پیر بخش دو سو پر خانم اچھا خیر کہاں ہوا پیر بخش ایک بیگم صاحبہ نے اپنے صاحبزادے کے واسطے مول لے لیا خانم سورت شکل کی اچھی ہے اس قدر خانم صاحب خانم صندوق چا لاؤ خانم صاحب نے صندوق چا کھولا بہت سے روپے دلاور خان کے سامنے رکھ دیئے بعد ازہ معلوم ہوا کہ سوہ سو روپے تھے ان میں سے کچھ روپے پیر بخش نے گن کے اپنے رمال میں باندھے سنا ہے کہ پچاس روپے باقی دلاور خان مردوے نے اپنے ڈب میں رکھے دونوں سلام کر رخصت ہوئے اب کمرے میں خانم صاحب ہیں بوا حسینی ہیں اور میں ہوں خانم حسینی سے حسینی یہ چھوکری اتنے داموں کچھ مہنگی تو نہیں معلوم ہوتی حسینی مہنگی میں کہتے ہوں سستی خانم سستی بھی نہیں ہے صورت تو بھولی بھالی ہے خدا جانے کس کی لڑکی ہے ہائے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا خدا جانے کہاں سے موے پکڑ لاتے ہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں بوا حسینی ہم لوگ بے قصور ہیں عذاب سواب انہی موہ کی گردن پر ہوتا ہے ہم سے کیا آخر یا نہ بکتی کہیں اور بکتی حسینی خانم صاحب یہاں پھر اچھی رہے گی آپ نے سنا نہیں بیویوں میں لونڈیوں کی کیا گتے ہوتی ہیں خانم سنا کیوں نہیں اے ابھی اس دن کا ذکر ہے سنا تھا سلطان جہاں بیگم نے اپنی لونڈی کو کہیں میاں سے بات کرتے دیکھ لیا تھا سینخ چو سے داخ داخ کے مار ڈالا حسینی دنیا میں جو چاہے کر لیں قیامت کے دن ایسی بیویوں کا مو کالا ہوگا خانم جان مو کالا ہوگا جہنم کے کندے پڑھیں گے حسینی خوب ہوگا مویوں کی یہی سزا ہے تم ہی پالو اب تک بوا حسینی کھڑی ہوئی تھی اس گفتگو کے بعد میرے پاس بیٹھ گئی مجھ سے باتیں کرنے لگیں حسینی بچی تو کہاں سے آئی ہے میں روکے بنگلے سے حسینی خانم سے بنگلہ کہاں ہے خانم اے ہے کیا ننی ہو فیضہ بات کو بنگلہ اچھا تمہارا نام کیا ہے میں امیرن خانم بھئی یہ نام تو ہمیں پسند نہیں ہم تو امراو کہہ کر پکاریں گے حسینی سنا بچی امراو کے نام پر تم بولنا جب بیوی کہیں گی امراو تم کہنا جی اس دن سے امراو میرا نام ہو گیا تھوڑے دنوں کے بعد جب رنڈیوں کے شمار میں آئی لوگ امراو جان کہنے لگے خانم صاحب مرتے دم تک امراو کہا کی بوا حسینی امراو صاحب کہتی تھی اس کے بعد بوا حسینی بجھے اپنی کوٹری میں لے گئی اچھا اچھا کھانا کھلایا مٹھائیاں کھلائی موہ دلائی اپنے پاس سلا رکھا آج رات کو میں نے ماباب کو خواب میں دیکھا جیسے اببہ نوکری پر سے آئی ہے مٹھائی کا دونہ ہاتھ میں ہے چھوٹا بھائی سامنے کھیل رہا ہے اس کو مٹھائی کی ڈلیاں نکال کر دیں مجھے پوچھ رہے ہیں جیسے میں دوسرے دالان میں ہوں امرا باورچی خانے میں ہے اتنے میں جو اببہ کو دیکھا دوڑ کے لپٹ گئی رو رو کے اپنا حال کہہ رہی ہوں خواب میں اتنا روئی کے ہچکیاں بند گئی بواہ حسینی نے ہشیار کیا آنکھ جو کھلی کیا دیکھتی ہوں نہ وہ گھر ہے نہ دالان اببہ ہے نہ امہ بواہ حسینی کی گود میں پڑی رو رہی ہوں بواہ حسینی آنسو پوچ رہی ہیں چراخ روشن تھا میں نے دیکھا کہ بواہ حسینی کے بھی آنسو برابر جاری ہیں واقعی بواہ حسینی بڑی نیک ذات عورت تھی اس نے مجھ پر وہ شفقت کی کہ چند ہی روز میں میں اپنے ماں باپ کو بھول گئی اور بھولتی نہ تو کرتی کیا اول تو مجبوری دوسرے نئے ڈھنگ نئے رنگ اچھے سے اچھا کھانے کو کھانے وہ جن کے ذائقے سے بھی میں آگاہ نہ تھی کپڑے وہ جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے تین لڑکیاں بسم اللہ جان خرشید جان امیر جان ساتھ کھیلنے کو دن رات ناچ گانا جلس تماش میلے باغوں کی سیر وہ کون سا ایسا عیش کا سامان تھا جو مہیا نہ تھا مرزا صاحب آپ کہیں گے کہ میں بڑے کٹر دل کی عورت تھی کہ ساتھ ہی میرے دل کو آگاہی سی ہو گئی کہ اب مجھے عمر بھر یہی تیر کرنا ہے جیسے نئی دلہن اپنے سسرال جا کے سمجھ لیتی ہے کہ میں یہاں ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ مرنے اور بھرنے کے لیے آئی ہوں ٹھیک وہ ہی میرا حال تھا چیز ناممکن سمجھ لی جاتی ہے اس کی عارض باقی نہیں رہتی اگرچہ فیضاباد لکھنو سے صرف چالیس کوس ہے مگر اس زمانے میں بجھے بے انتہا دور معلوم ہوتا تھا بچپن کی سمجھ میں اور اب میں بڑا فرق ہے پیشکش سید عرفان علی سرور پائی فائی فائی ڈاٹ کان امراو جان ادا تحریر مرزا محمد حادی رسوا پیشکش سید عرفان علی سرور پائی پائی ڈاٹ کان اک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی اب رنگ طبیعت مرزا مرزا رسوا صاحب خانم کا مکان تو آپ کو یاد ہوگا کس قدر وسی تھا کتنے کمرے تھے ان سب میں رنڈیاں خانم کی نوچیاں رہتی تھی بسم اللہ خانم کی لڑکی اور خرشید میری ہم سنی تھی ان کی ابھی رنڈیوں میں گنتی نہ تھی ان کے ایک کا دربار الہدہ ہوتا تھا ایک سے ایک خوبصورت تھی سب گہنے پاتے سے آراست ہر وقت بنی ٹھنی تول وہاں جوڑے پہنے سادے کپڑے جو ہم لوگ روز مرہ پہنے رہتے تھے وہ اور رنڈیوں کو عید بقر عید میں نصیب نہیں ہوتے خانم کا مکان کیا تھا ایک پرستان تھا جس کمرے میں جان نکلو سوائے ہنسی مزاک گانے بجانے کے کوئی اور چرچہ نہ تھا اگرچہ میں کم سند تھی مگر پھر بھی عورت ذات بڑی ہوشیار ہوتی ہے اپنے مطلب کی سب سمجھتی تھی بسم اللہ اور خرشید کو گاتے ناشتے دیکھ کے میرے دل میں خود باخود ایک امنگ سی پیدا ہوئی بجائے خود گنگنانے اور تھرکنے لگی اسی عرصے میں میری تعلیم بھی شروع ہو گئی میری طبیعت فن موسیقی کے بہت ہی مناسب پائی گئی آواز بھی پکے گانے کے لائق تھی سرگم صاف ہونے کے بعد استاد نے استائی شروع کرا دی استاجی بہت اصول سے تعلیم دیتے تھے ہر ایک راک کا سر بیورہ زبانی یاد کرایا جاتا تھا اور وہی گلے سے نکل واتے تھے مجال نہ تھی کوئی سر کومل سے ات کومل سد سے اسد ہو جائے اور میری بھی ہجتیں کرنے کی عادت تھی پہلے تو استاجی خدا کرے ان کی روح شرمندہ نہ ہو ٹال دیا کرتے تھے ایک دن خانم صاحب کے سامنے میں رام کلی گا رہی تھی دیوت سدھ لگا گئی استاجی نے نہ ٹوکا خانم صاحب نے پھر اسی کو کہوایا میں نے پھر اسی چکا لیا پھر تو خانم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا خانم بھلا استاجی یہ کیا تھا رام کلی میں اچار دھیوت سے ہے اور وہی سر ٹھیک نہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں دھیوت کومل ہے یا سدھ استاد کومل خانم اور چھوکری نے کیا کہا تھا استاد سدھ خانم پھر آپ نے ٹوکا کیوں نہیں استاد کچھ بجے خیال نہ رہا خانم وہ خیال کیوں نہیں رہا اسی لیے میں نے دوبارہ کہوایا پھر بھی آپ موہ میں گھونگیاں بھرے بیٹھے رہے آپ اسی طرح چھوکریوں کو تعلیم دیتے ہیں ابھی کسی سمجھدار کے سامنے اس طرح گاتی تو کیا وہ میرے جہنم میں تھوکتا استاد جی اس وقت تو بہت ہی خفیف ہوئے چپ ہو رہے مگر دل میں بات لیے رہے استاد جی اپنے کو نائک سمجھتے تھے اور تھے بھی ایسے ہی اس دن خانم کا ٹوکنا ان کو بہت ناغوار ہوا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں سوہ گا رہی ہوں خانم بھی موجود ہیں میں نے استاد جی سے پوچھا گندھار اس میں کومل ہے یا ات کومل خانم خان صاحب ماشاء اللہ یہ میرے سامنے استاد جی کیوں خانم اور پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں سوہ میں گندھار ات کومل ہے بھلا آپ تو کہیے استاد جی گندھار کومل کو ات کومل لگا گئے خانم بس آپ ہی قائل ہو جیے خود آپ کومل کہیں اور چھوکری کو ات کومل یا تو آپ چھوکری کو بہکاتے ہیں یا بجے کستے ہیں خان صاحب میں کچھ اتائی نہیں خاک چاٹ کے کہتی ہوں گلے سے چاہے نہ ادا ہو مگر ان کانوں نے کیا نہیں سنا میں بھی ایسے ویسے گھرانے کی شاگر نہیں ہوں میاں غلام رسول کو آپ جانتے ہوں گے ان باتوں سے کیا فائدہ اگر بتانا ہو تو دل سے بتائیے نہیں تو معاف کیجئے میں کوئی اور بندوبست کر لوں گی چھوکری کو غارت نہ کیجئے استاد جی بہت خوب یہ کہ کہ اٹھ گئے کئی دن نہیں آئے خانم خود تعلیم دینے لگی چند روز کے بعد خلیفہ جی بیچ میں پڑے قسمہ قسمی ہو کے ملاب ہو گیا اس دن سے استاد جی ٹھیک ٹھیک بتانے لگے بتاتے نہ تو کرتے کیا وہ خانم کو اتنا نہ سمجھتے تھے بجے عمر بھر حیرت رہی کہ خانم زیادہ جانتی ہیں یا استاد جی کیونکہ بہت سی باتیں جو خانم سے معلوم ہوئیں استاد جی ان کو نہ بتا سکتے تھے یا جان بوچ کے نہ بتاتے تھے لاک قسمہ قسمی ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہ لوگ گر کی باتیں نہیں بتاتے مجھے کچھ ایسا شوق ہو گیا تھا کہ جہاں کسی بات میں شک ہوا میں سمجھتی کہ استاد جی ٹالتے ہیں استاد جی کے جانے کے بعد خانم صاحب سے پوچھ لیتی تھی وہ بھی میرے اس شوق سے بہت خوش ہوتی تھی بسم اللہ کو لانتیاں دیا کرتی تھی بسم اللہ پر بہت محنت ہوئی مگر ٹپا ٹھمری کے سوا کچھ نہ آیا اس پر بھی لہ سے ہانون رہی خرشیت کی آواز اچھی نہ تھی صورت پر یہ کی گلہ ایسا جیسے پھٹا بانس ہاں ناچنے میں اچھی تھی اور یہی اس نے سیکھا بھی تھا ان کا مجرہ صرف ناچ کا ہوتا تھا یوں گانے کو ایک آدھ چیز سیدھی سادھی گابی دیتی تھی کہ گانے کا نام ہو جائے خانم کی نوچیوں میں بے گا جان گانے میں فرد تھی مگر صورت وہ کے رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ سیاہ جیسے الٹا توا اس پر چیچک کے دا پاؤ بھر قیمہ بھر دو تو سمج آئے لال لال آنکھیں بدی ناک موٹے موٹے ہونٹ بڑے بڑے دانت فربا انتہا سے زیادہ اس پر ٹھنگنا قد بونی ہتھنی کی لوگ پھپتی کستے تھے مگر قیامت کا گلا تھا معلومات بہت اچھی تھی مورچنا انہی کے گلے سے نکلتے سنا میں جب ان کے کمرے میں جا نکلتی مارے فرمائشوں کے دکھ کر دیتی تھی میں باجی ہاں ذرا سرگم تو کہنا سنو سارے گام پادھانی میں میں یہ نہیں مانتی سورتیاں الگ الگ کر کے بتاؤ لڑکی تو بہت ستاتی ہے اپنے استاد جی سے نہیں پوچھتی اللہ باجی تم ہی بتاؤ سارے گام پادھانی دیکھ بائس ہوئیں میں شرارت سے اوئی میں نہیں گنی پھر کہو جا اب نہیں کہتی وہ میں تو کہوا کر شوڑوں گی پھر وہ ہی کہہ دیا لے اب بورا اٹھا لاؤ کچھ گاؤ کیا گاؤ دھنا سری کیا گاؤ آستائی درپت ترانا اللہ باجی درپت گاؤ لے سن تن کی تب تب ہی مٹے جب پیارے کو درشت بھر دیکھوں گی جب درشن پاؤں گی ان کا تب ہی جی جنم اپنا لکھوں گی خانم جان میں بھی مکتب میں بھیجی گئی مولی صاحب کا نورانی چہرہ سفید داڑی سوفیانہ لباس ہاتھ میں امدہ امدہ فروزے اور اکی کی انگوٹیاں خاک پاک کی تسبیح اس میں سجدہ گاہ بندی ہوئی چاندی کی شام بہت ہی نفیس ڈیڑ خمہ حقہ افیون کی ڈبیہ پیالی غرض یہ کہ جملہ تبرکات آج تک نظر میں ہیں کیا ستھرا مزاق تھا وزہدار بھی ایسے کہ کسی زمانے میں بوا حسینی سے حسب اتفاق کچھ رسم ہو گیا تھا آج تک اسے نباہ جاتے تھے بوا حسینی بھی انہیں دین و دنیا کا شوہر سمجھتی تھی بڑیا بڑھے میں اس مزے کی باتیں ہوتی تھی کہ جوانوں کو حوصلہ ہوتا تھا مکان کہیں زیدپور کی طرف تھا گھر پر خدا کے دیئے گاؤں گراؤں مکان بیوی جوان لڑکے لڑکیاں سب کچھ موجود تھا مگر خود جب لکھنوں میں تحصیل علم کے لئے تشریف لائے یہی کہ ہو رہے شاید دو چار مرتبہ گئے ہوں گے اکثر عزیز ملنے کو یہی چلے آتے تھے گھر سے کبھی کبھی کچھ روپیا بھی آیا کرتا تھا دس روپے خانم صاحب دیتی تھی یہ سب بواہ حسینی کو ملتا تھا کھانے پینے حقافیون کی تاق بواہ حسینی لیتی تھی تحویل دار بھی بواہ حسینی تھی کپڑا بواہ حسینی بنوا دیتی تھی خانم صاحب بھی مولوی صاحب کو بہت مانتی تھی بلکہ مولوی صاحب کی وجہ سے بواہ حسینی کی عزت کرتی تھی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میری پروریش بواہ حسینی نے اپنے ذمہ لی تھی اس لیے مجھ پر مولوی صاحب کی توجہ خاص تھی یہ تو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا سمجھتے تھے پاس عدب مانے ہے اور لڑکیوں سے زیادہ مجھ پر تاقید تھی مجھ ایسی کندہ ناتراش انہی کی بدولت آپ ایسے لائک فائک صاحبوں کے جلسے میں مو کھولنے کی جرت ہوئی شاہی درباروں میں شرکت کا فخر حاصل ہوا آلہ درجے کی بیگمات کے محل میں گزر ہوا مولوی صاحب نے بہت ہی شفقت سے بجے پڑھایا تھا الف بے ختم ہونے کے بعد کریمہ مامقیمہ محمود نامہ صرف رمہ پڑھا کے آمد نامہ یاد کرا دیا اس کے بعد گلستان شروع کرا دی دو سطریں پڑھاتے تھے سبق حفظ کرایا جاتا تھا خصوصا اشعار لفظ لفظ کے معنی فقر فقر کی ترکیب نوک زبان تھی لکھنے پڑھنے پر عربی محنت کی عملہ درست کرایا گیا خط لکھوائے گئے گلستان کے بعد اور کتابیں فارسی کی پانی ہو گئی تھی سبق اس طرح ہوتا تھا جیسے آمختہ پڑھایا جاتا ہے عربی کی سرف نہو اور دو ایک رسال منطق کے پڑھے سات آٹھ برس مولی صاحب کے پاس پڑھتی رہی شاعری کے شوق کی ابتدا اور انتہا سے آپ خود واقف ہیں اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں امراو جان ادا تحریر مرزا محمد حادی رسوا پیشکش سید عرفان علی سرور پائی پائی ڈاٹ کان ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتب عشق وفا تجربہ آموز بھی تھا مکتب میں مجھ سمیت تین لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا گوھر مرزا حد کا شریر اور بد ذات سب لڑکیوں کو چھڑا کرتا تھا کسی کو مو چڑھا دیا کسی کے چھٹکی لے لی اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچ لی اس کے کان دکھا دیئے دو لڑکیوں کی چوٹی ایک میں جکڑ دی کہیں کلم کی نوک توڑ ڈالی کہیں کتاب پر دوات الڑ دی غرض اس کے مارے ناک میں دم تھا لڑکیاں بھی خوب دھپیاتی تھی اور مولوی صاحب کے دباؤ میں بھی رہتی تھی میں نے بھی مولوی صاحب سے کہہ کہہ کہ اکثر مار پٹوائی مگر بے غیرت کسی طرح باز نہ آیا آخر میں ہی چغلیاں کھاتے کھاتے آجز آگئی میری فریاد پر مولوی صاحب اس کو اس بے دردی سے سزا دیتے تھے کہ خود بجھے ترس آجاتا تھا گوھر مرزا کے اس مکتب میں آنے کا سبب بھی بوا حسین تھی نواب سلطان علی خان ایک بڑے آلی خاندان رئیس تھے توپ دروازے میں رہتے تھے ان سے اور بنو ڈومنی سے رسم تھا انہی سے یہ لڑکا پیدا ہوا اگرچہ کی پرورش کے لیے دیے جاتے تھے اور بیگم صاحبہ سے چوری چھپے کبھی کبھی بلا کے دیکھ بھی لیا کرتے تھے بنو قاضی کے باہ کی رہنے والی تھی وہیں بوا حسین کے بھائی کا گھر تھا کھڑ کی درمیان میں تھی گوھر مرزا پچپن ہی سے ذات شریف آخر ماں نے آجز ہو کر محلے کی مسجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا یہاں بھی آپ نے اپنے ہتھکنڈے نہ چھوڑے تمام ہم مکتب لڑکوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس کی ٹوپی پھار ڈالی ایک لڑکے کی جوتی کوئے میں ڈال دی ایک دن مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے ان کا نیا جوتا ہوس میں تیرا دیا خود بیٹھے ہوئے سیر دیکھ رہے ہیں اتنے میں کہیں مولوی صاحب سر پر پہنچ گئے اب تو گوہر مرزا کی خوب ہی مرمت ہوئی مولوی صاحب نے مارے تمانچوں کے مو لال کر دیا اور کان پکڑے ہوئے بنو کے گھر پر لے آئے دروازے پر سے پکار کے کہا لو صاحب اپنا لڑکا ہم اس سے نہ پڑھائیں گے یہ کہہ کر مولوی صاحب تو ادھر گئے گوہر مرزا مظلوم صورت بنائے روتا ہوا گھر میں آیا اس وقت اتفاق سے بوا حسینی بنو سے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی لڑکے کا جو یہ حال دیکھا آپ کو بہت ہی درس آیا لڑکے کے کرتوتوں سے تو آگاہ تھی نہیں مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے لگی بوا حسینی اے مولوی کہے کو موا قصائی ہے لڑکے کا مو مارے تمانچوں کے سجا دیا اہل و کان بھی تو لہو لہان کر دیئے نہ بی بی ایسے مولوی سے کوئی نوج پڑھوائے آخر ہمارے مولوی صاحب بھی تو پڑھاتے ہیں کیسا چمکار کے دولار کے پڑھاتے ہیں بنو نے چھوڑتے ہی کہا پھر بوا حسینی اس کو بلا سے اپنے مولوی ہی کے پاس لے جاؤ بوا حسینی لے تو جاؤ مگر بہت دور ہے بنو تمہارے بھائی کے ساتھ صبح کو بھجوا دیا کروں گی بوا حسینی اچھا تو پھر بھجوا دیا کرو مولوی صاحب سے کچھ پوچھنا نہ تھا اس لیے کہ بوا حسینی کو اپنے حسن خدمت پر پورا بھروسہ تھا جانتی تھی کہ مولوی صاحب انکار تو کریں گے نہیں دوسرے دن علی بخش بوا حسینی کے بھائی کا نام تھا گوہر مرزا کو ساتھ لیے مٹھائی کا خوان سر پر رکھے بوا حسینی کے پاس پہنچے بوا حسینی نے خوشی خوشی مٹھائی تقسیم کی لڑکے کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا گوہر مرزا سب سے زیادہ مجھ کو ستاتا تھا دن رات داد بے داد کا غل رہتا تھا مولوی صاحب نے اس کو بہت بہت مارا مگر اس نے مجھے ستانہ نہ چھوڑا اسی طرح کئی بڑا ہو جس زبانے کا حال لکھ رہی ہوں میرا سن کوئی تیرہ برس ہوگا اور گوہر مرزا کو چودہ پندرہ سال تھا گوہر مرزا کے ستانے سے اب مجھ کو مزہ آنے لگا تھا اس کی آواز بہت اچھی تھی دومنی کا لڑکا تھا خودرتی لیہ دار بتانے میں مشاق بوٹی بوٹی پھڑکتی تھی ادھر میں لی سور سے آگاہ جب مولوی صاحب مکتب میں نہ ہوتے تھے خوب جلسہ ہوتا تھا میں گانے لگی وہ بتانے لگا کبھی وہ گا رہا ہے میں تال دے رہی ہوں گوہر مرزا کی آواز پر اور رنڈیاں بھی فریفتہ تھی ہر ایک کمرے میں بلائے جاتا تھا اس کے ساتھ میرا جانا بھی ایک ضروری بات تھی کیونکہ بغیر میری اس کے سنگت کے لصف نہ آتا تھا سب سے زیادہ امیر جان اس کے گانے پر غش تھی مرزا صاحب آپ کو امیر جان یاد تو ہوں گی رسوہ یاد ہیں کہے جاؤ امیر جان کا وہ زمانہ اللہ رے جوبن کے تھاٹ وہ اٹھتی ہوئی جوانی کھلتی کھلتی وہ چمپائی رنگت بھولی بھالی وہ مہنی صورت بانکی بانکی ادائیں ہوش ربا ترچی ترچی نگاہیں کہہ رے خدا بوٹا ساقت چھریرہ بدن دیکھا نہیں جاتا تھا امراو کہاں دیکھا تھا رسوہ انہی کے گھر میں دیکھا تھا جن کے کمرے کے سامنے ایک شاہ صاحب گیروے کپڑے پہنے ہزار دانے کی تذبیح ہاتھ میں لیے کھڑے رہتے تھے ادھر سے جو نکلتا اس کو سلام کر لیتے تھے کبھی کسی میں ہیں امراو اور ان کا حال کیا ہے رسوہ وہ ایک حکیم صاحب پر مرتی ہیں امراو کون حکیم صاحب رسوہ آپ نہیں جانتی نام بھی بتا دوں گا تب بھی آپ نہیں سمجھیں گی پھر کیا فائدہ امراو خیر کچھ بتا دیجئے میں سمجھ جاؤں گی رسوہ وہ نخاص امراو خوب جانتی ہوں یہی امیر جان اس زمانے میں ایسی تھیں کہ لوگ ان کو ایک نظر دیکھنے کی آرزو کرتے تھے مزاج میں وہ تمکنت تھی کہ ایسے ویسے کا تو ذکر ہی کیا ہے اچھے اچھوں کی دعا قبول نہ ہوتی تھی تھاٹ بھی ایسے ہی تھے خدمت گار وردیاں پہنے سواری کے ساتھ دوڑتے جاتے ہیں امیر جان گوھر مرزا کے گانے پر غش تھی خود گانا جانتی نہیں تھی مگر گانا سننے کا بڑا شوق تھا گوھر مرزا بچپنے ہی سے رنڈیوں کا کھلونا تھا ہر ایک اس پر دم دیتی تھی سور شکل بھی پیار کرنے کے قابل تھی رنگ تو کسی قدر سامولہ تھا مگر ناک نقشہ قیامت کا پایا تھا اس پر نمک اور جام زیبی شوخی شرارت کوئی بات رسوہ کیوں نہ ہو کس ماں کا بیٹا تھا عمرہ اہا تو کیا آپ نے بنو کو بھی دیکھا تھا رسوہ مسکراتے ہوئے جی ہاں آپ یہی قیاس کر لیجئے عمرہ مرزا صاحب آپ کے مزاق بھی کیا درپردہ ہوتے ہیں رسوہ خیر آپ نے تو پردہ فاش کر دیا عمرہ تو اچھا آپ تھوڑی دیر مزاق ہی رہے میری سر گزشت کو آگ لگائیے رسوہ مزاق کے لیے شب بھر باقی ہے آپ اپنا قصہ کہیے عمرہ دیکھ یہ دوسری ہوئی اچھا سنیے صبح سے گیارہ بجے تک تو مولوی صاحب کے پاس سے کسی کی مجال تھی کہ دم بھر کے لیے کہیں کھسک جائے اس کے بعد مولوی صاحب خاصہ کھانے جاتے تھے اس وقت ہم کو فرصت ملتی تھی پھر ایک کمرہ ہے اور ہم ہیں آج امیر جان کے پاس کل جعفری کے کمرے میں پرسوں ببن کے ہاں پھر جہاں جاؤ خاتر مدارات میوہ مٹھائیاں حکہ پان رسوہ آپ بچپن ہی سے رکہ پیتی ہیں عمرہ جی ہاں گوہر مرزا کی دیکھا دیکھی بجھے بھی ہویس ہوئی تھی شوقیہ پیتی تھی پھر تو نگوڑی لط ہو گئی رسوہ گوہر مرزا صاحب تو چندو بھی پیتے تھے عجب نہیں آپ نے اس میں بھی ان کی ہویس کی ہو عمرہ خدا نے اس سے تو آج تک بچایا مگر رہاں افیون کی قسم نہیں کھاتی وہ بھی اب شروع کی ہے کربلائ مولا سے آنے کے بعد نزلے کی شدد ہوئی آئے دن زکام رہتا تھا حکیم صاحب نے کہا افیون کھاؤ کھانے لگی رسوہ اور وہ چیز نزلے کو روکنے والی عمرہ اب اس کا ذکر نہ کیجئے رسوہ کیا تائب ہو گئی عمرہ مدت سے رسوہ واقعی کیا بری چیز ہے اپنا تو یہ حال ہے بات توبہ کے بھی ہے دل میں یہ حسرت باقی دے کے قسم کوئی ایک جام پلا دے ہم کو عمرہ ہائے کیا شیر کہا ہے مرزا صاحب قسم دلانے کو تو میں موجود ہوں پینے نہ پینے کا آپ کو اختیار ہے رسوہ آپ بھی شغل کیجئے گا عمرہ توبہ عمرہ بھی ہے ہوائے سرد بھی ہے پھر وہ یادش بخیر یاد آئی عمرہ بس اب طبیعت کو روکھئے جمائیاں آنے لگیں لِللہ اس ذکر کو جانے دیجئے رسوہ جانے جان کیا شیر ہے عمرہ تسلیم دیکھ کر مشہد ادا ان کو لالہ و گل کی سیر یاد آئی رسوہ ماشاءاللہ طبیعت زوروں پر ہے کیوں نہ ہو عالم شباب کے ذکر کی تاثیر ہے عمرہ جی نہیں شراب کے ذکر کی تاثیر ہے زاہدو آج ہم کو پھر وہ شیع جس سے ہے تم کو بیر یاد میں تو کہتا ہوں کہ طبیعت آج جودت پر ہے اچھا یہ شیر سن لیجی اور پھر اپنا قصہ دورانا شروع کیجئے ہوا بھی عبر بھی گلزار بھی شراب بھی ہو یہ سب تو ہو مگر اگلا سا وہ شباب بھی ہو امراو وح مرزا صاحب آپ نے تو دل ہی مرد کر دیا خیر آمدم برسر مطلب اس طرح سے کئی برس میری زندگی کے خانم کے مکان پر گزرے اس درمیان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا جس کا بیان ضروری ہو ہاں خوب یاد آیا بسم اللہ کی مسی بڑے دھوم سے ہوئی میری شہر کی رنڈیاں ڈوم ڈھاڑی کشمیری بھان سب ہی تو تھے دور دور سے دیرہ دار توایف بلائی گئی تھی بڑے بڑے نامی گوئی دلی سے آئے تھے سات دن رات گانے بجانے کی صحبت رہی خانم نے جیسا دل کھول کے حصے تقسیم کیے ہیں اس کا آج تک شہرہ ہے بسم اللہ خانم کی اکلوتی لڑکی تھی جو کچھ نہ ہوتا کم تھا نواب چھبن صاحب نے اپنی دادی نواب امدد الخاکان بیگم کا ورثہ پایا تھا بہت ہی کم سے نواب زیادہ تھا خانم نے خدا جانے کن ترکیبوں سے کمپا مارا بیچارہ پھنس ہی دو گیا پچیس تیس ہزار روپے نواب صاحب کے اس جلسے میں خرچ ہوئے اس کے بعد بسم اللہ نواب صاحب کی ملازم ہوئیں دم ہوش چاہتے تھے مردہ صاحب جو باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کا میری زبان سے نکلنا سخت مشکل ہے یہ سچ ہے کہ رنڈیاں بہت بے باق ہوتی ہیں مگر اس بے باقی کا ایک زمانہ خاص ہوتا ہے سن کا تقاضی بھی کوئی چیز ہے جو جوانی کی وجہ سے جو باتیں اپنی حد سے گزر جاتی ہیں سن سے اتر کر ان میں کمی ضرور ہونا چاہیے تاکہ اعتدال سب عذر قابل سمات ہوتے پڑے لکھوں کو ایسی بیجا شرم نہیں چاہیے امراو اوی تو کیا پڑھنے لکھنے سے آنکھوں کا پانی ڈھل جاتا ہے یہ آپ نے خوب کہی رسوہ اچھا اچھا تو آپ کہیے فضول باتوں سے میرا وقت ضائع نہ کیجئے امراو کہیں کسی آپ رسوہ ہوں گی تو کوئی کباہت نہیں رسوہ سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوہ کیے بغیر امراو نوج آپ سے کوئی محبت کرے زاہد سے گفتگو ہو کے ناصح سے بحث ہو بنتی نہیں ہے ذکر کسی کا کیے بغیر رسوہ کس کا شیر ہے امراو یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھا کرتے ہیں رسوہ ہاں سمجھا تو یہ کہیے آپ نے بھی غزل سنی ہے جاتے ہیں جان بیج کے بازار عشق میں ہم آئیں گے نہ حسن کا سودا کیے بغیر رسوہ اور وہ شیر یاد ہے تقاضی کیے بغیر امراو وعدہ ہو یا کہ کول وہ ایسے ہیں نہ دہند ملتا نہیں کچھ ان سے تقاضی کیے بغیر رسوہ اور کوئی شیر یاد ہے امراو اور تو کوئی یاد نہیں آتا رسوہ یہ تو بہت بڑی غزل تھی دیکھنا کہیں پڑی ہو تو بجھے دکھانا امراو انہی سے نہ منگوالوں رسوہ خود جا کے لکھ لاؤ تو ممکن ہے وہ تو ہرگز نہ لکھیں گے امراو یہ بھی کوئی بات ہے رسوہ جی ہاں آپ کو نہیں معلوم مسوودے کے سوا غزل صاف کرنے تک ہی قسم ہے امراو اچھا ایک دن ہم اور آپ دونوں چلیں ہاں ایک شیر اور لا چھوڑیں گے یہ نہ عشق کو رسوہ کیے بغیر رسوہ میری بھی غزل اسی طرح میں تھی مگر خدا جانے کیا ہوئی صرف مقتہ یاد رہ گیا تھا امراو مقتہ پھر سنائیے کیا خوب کہا ہے رسوہ رسوہ سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوہ کیے بغیر امراو واقعی خوب کہا ہے مگر اس میں آپ کے تخلص نے خاص لطف دیا رسوہ تخلص کا ذکر نہ کیجئے ایک انعیت فرما کی انعیت سے شہر میں اب کئی رسوہ موجود ہیں لوگ خواہ مخواہ اپنے اچھے خاصے تخلص چھوڑ کے اس لیے کہ انگریزی رسم کے مطابق باب بیٹوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے یہ سب میرے روحانی فرزند ہیں جس قدر نسل ترقی کرے گی میرا نام روشن ہوگا رسوہ لے اب ٹالیے نہ جو کچھ میں نے پوچھا ہے وہ کہنا ہی پڑے گا امراو کیا زبردستی ہے بتا گاتی ہیں وہ بھی عورتوں میں دہاد کی رنڈیوں کو گانا پڑتی ہیں مردوں میں واقعی مرزا صاحب شہر ہو یا دہاد یہ رسم تو کچھ اچھا نہیں ہے رسوہ آپ کے کہنے سے اچھا نہیں ہے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے اچھے اچھے برات کی رات بھر اور صبح کو جو بے ہودگیاں باعثمت بہو بیٹیوں میں ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی فوہش سے خالی نہیں خیر ان باتوں کو رہنے دیجئے آپ بیتی کہیے ہم کوئی مسلح قوم نہیں جو ان باتوں پر نکتہ چینی کرے امراو آپ نہ مانیے گا لے سنیے جب سے بسم اللہ کی مسی ہوئی خرشید جان اور امیر جان کے کارخانے دیکھے میرے دل میں خاص قسم کی اممگ پیدا ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک خاص رسم جس سے بلکل نا واقف تھی کہ ادا ہونے کے بعد بسم اللہ سے بسم اللہ جان اور خرشید سے خرشید جان ہو گئی بے باقی کی سند حاصل ہو گئی آزادی کا خلط مل گیا اب یہ لوگ مجھ سے الہدہ ہو گئے میں ان کی نگاہوں میں حقیر سی معلوم ہوتی تھی وہ مردوں کے ساتھ بے تکلف ہنسی مزاق کرنے لگی تھی ان کے کمرے جدا سجا دیے گئے تھے نیوار کے پلنگ دوریوں سے کسے ہوئے فرش پر ستری چاندنی کھیچی ہوئی بڑے بڑے نقشی پاندان مقابے حسندان خاصدان اگالدان اپنے قرینوں سے رکھے ہوئے امدہ امدہ تصویریں چھت میں چھت گیریاں لگی ہوئی جس کے درمیان ایک مختصر سا جھاڑ ادھر ادھر ہانڈیاں سر شام سے دو کمل روشن ہو جاتے ہیں دو دو خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں خوبصورت نوجوان رئیز زادے ہر وقت دل بہلانے کو حاضر سامنے پاندان کھلا ہوا ہے ایک کو پان لگا کے دیتی جاتی ہیں اٹھتی ہیں تو لوگ بسم حومت بھی وہ کہ زمین آسمان ٹل جائے مگر ان کا کہنا نہ ٹلے فرمائشوں کا تو ذکر ہی کیا بن مانگے لوگ کلیجہ نکال نکال کے دیے جاتے ہیں کوئی دل ہتیلی پر رکھے ہوئے ہے کوئی جان قربان کرتا ہے یہاں کسی کی نظر ہی نہیں قبول ہوتی کوئی بات نظر میں نہیں سماتی بے پروائی یہ کہ کوئی جان بھی دے دے تو ان کے نزدیک کوئی مال نہیں غرور ایسا کہ ہفتے اقلیم کی سلطنت ان کی ٹھوکر پر ہے ناز وہ جو کسی سے اٹھایا نہ جائے مگر اٹھانے والے اٹھاتے ہیں انداز وہ جو مار ہی اٹھی جاتی ہیں لوگ بنا رہے ہیں کوئی ہاتھ جوڑا ہے کوئی منت کر رہا ہے کال کیا اور مکر گئی قسم کھائی اور بھول گئی محفل بھر میں سب کی نگاہیں ان کی طرف ہیں یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی پھر جدھر دیکھ لیا ادھر ہی سب دیکھنے لگے جس پر ان کی نگاہ پڑتی ہے اس پر ہزار نگاہیں پڑتی ہیں رش کے مارے لوگ جلے جاتے ہیں اور یہ جان جان کے جلا رہی ہیں اور لطف یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں وہ بھی ہیچ ہے یہ بھی ہیچ ہے فقط بناوٹ اگر وہ بیچارہ اس دشمن کی قضا آئی ہے مرے ان کے دشمن آخر اسی کو مار ڈالا اب جا کے کلیجے میں تھنڈک پڑی اس غریب کے گھر میں رونا پیٹنا پڑا ہے یہ بیٹھی یاروں کے ساتھ کہہ کہے لگا رہی ہیں مرزا صاحب ان سب باتوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں مگر یہ کرش میں دیکھ دیکھ کے جو کچھ میرے دل پر گزرتی تھی اس کو میں خوب جانتی ہوں عورت کو عورت سے جو رشک ہوتا ہے اس کی کچھ انتہا نہیں ہے سچ تو یہ ہے اگرچہ بجے کہتے ہوئے شرم آتی ہے میرا دل چاہتا تھا کہ سب کے چاہنے والے مجھ کو چاہیں اور سب کے مرنے والے مجھ پر مریں نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں نہ کسی پر جان دیں مگر میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا تھا بوا حسینی کی کوٹری جو درو دیوار سے کھڑے رکھے ہوئے تھے توا رکابیاں پیالے ادھر ادھر پڑے رہتے تھے ایک کونے میں آٹھے کی مٹکی رکھی رہتی تھی اس کے اوپر دو تین دالیں نمک مسالہ ہانڈیوں میں اسی کے پاس جلانے کی لکڑیاں سوخت مسالہ پیسنے کی سل بٹا خلاصہ یہ کہ تمام پتی پڑی ہے موہ اندھا اندھا جل رہا ہے لاکھ اکساؤ لو انچی نہیں ہوتی اس کوٹری کی ارائش میں دو چھینکے بھی تھے ان میں سے ایک میں پیاز رہتی تھی اور دوسرے میں سالن دال کی پتیلی چپاتیاں مولوی صاحب کے واسطے ٹھانک کے رکھ دی جاتی تھی پیاز والا چھینکہ تو چلہ کے قریب تھا اور یہ دوسرا میرے سینے پر تھا جس کے بوجھ سے کھانا گویا میرے سینے پر دھرا رہتا تھا اگر پلنگ پر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو سالن کی پتیلی کھٹ سے سر میں لگی صبح سے گیارہ بجے تک آتی تھی اول اول تو بجے آئینہ دیکھنے کا شوق ہوا اب میرا سن چودہ برس کا تھا ادھر بوا حسین کوٹری سے ٹلی ادھر میں نے پتاری سے آئینہ نکالا اپنی صورت دیکھنے لگی اپنا ناک نقشہ اور رنڈیوں سے ملاتی تھی بجے اپنے چہرے بھر میں کوئی چیز بری نہ معلوم ہوتی تھی بلکہ اوروں سے اپنے کو بہتر سمجھتی تھی اگرچہ درحقیقت ایسا نہ تھا رسوہ تو کیا آپ کی صورت کسی سے بری تھی اب بھی سینکڑوں سے اچھی ہو اس وقت تو اور بھی جوبن ہوگا امراو تسلیم خیر اب اس مجھ میں کیا برائی ہے جو کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا رسوہ یہ تو ممکن نہیں کہ کسی کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو نگاہیں ضرور پڑتی ہوں گی مگر بات یہ تھی کہ آپ کی مسی نہیں ہوئی تھی خانم سے لوگ ڈرتے تھے اس لیے آپ سے کوئی نہ نہ پڑتا ہوگا امراہو شاید یہی ہو مگر بجے اتنی تمیز کہاں تھی کھانا پینا حرام تھا راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اس زمانے میں پھر کنگی چوٹی کا شوق ہوا کنگی کرتے وقت اور بھی صدمہ ہوتا تھا اس لیے کہ کوئی چوٹی گوندنے والا نہ تھا جب بسم اللہ کی چوٹی نواب چھپن صاحب اپنے ہاتھ سے گوندتے تھے میرے سینے پر سامپ لوڑ جاتا تھا یہاں کون تھا وہی بوا حسین ہی وہ بھی جب انہیں فرصت ہوئی نہیں تو دن بھر بال کھلے ہیں سر جھاڑ مو پہاڑ پھر رہی ہوں آخر میں نے اپنے ہاتھ سے چوٹی گوندھنا سیکھا اور سب رنڈیاں دن میں تین تین جوڑے بدلتی تھی یہاں وہی آٹھیں دن وہ شاگ بھی بھاری نہ تھی وہ لوگ کارچو بھی جوڑے پہنتی تھی یہاں وہی گل بدن کا پجامہ ململ کا دپٹہ اس پر بھی کپڑے بدل کے میرا جی چاہتا تھا کہ مردوں میں جا کے بیٹھوں کبھی بسم اللہ کے کمرے میں چلی گئی کبھی امیر جان کے پاس مگر جہاں جاتی تھی کسی نہ کسی بہانے سے اٹھا دی جاتی تھی ان لوگوں کو میرا بیٹھنا ناغوار تھا سب کو اپنی مزیداریوں کا خیال تھا بجھے کون بیٹھنے دیتا اور نہ بیٹھنے دینے کا ایک اور بھی سبب تھا کہ ان دنوں میری طبیعت میں شرارت کسی قدر سما گئی تھی جہاں بیٹھتی کسی کو ٹھینگا دکھا دیا کسی کو مو چڑھا دیا کسی کے چھٹکی لے مجھ سے پیار کی باتیں کرتا تھا میں اس کو چھیڑتی تھی وہ بجھے چھیڑتا تھا میں اس کو اپنا چاہنے والا سمجھتی تھی اور وہ بھی ان دنوں مجھ کو چاہتا تھا جب صبح مکتب میں آتا کہیں دو نارنگیاں جیب میں پڑی ہیں بجھے چھپکے سے دے دیں کسی دن ہلوہ سوہن کی ٹکیاں لیتا آیا مجھ کو کھلا دی ایک دن نہیں معلوم کہاں سے ایک روپیہ لائیا تھا وہ بھی بجھے حوالے کر دیا ہزاروں روپے میں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہوں گے مگر اس ایک روپے کے پانے کی خوشی کبھی نہ بھولوں گی اس کے پہلے بجھے پیسے تو بہت ملے تھے مگر روپیہ کبھی نہ ملا تھا وہ روپیہ بہت دنوں تک میں نے رکھا اس لیے کہ اس کے سرف کی کوئی ضرورت بجھے نہ تھی اور اگر تھی بھی تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ بے شک میں سنے تمیز کو پہنچ چکی تھی پیشکش سید عرفان علی سرور 555 ڈاٹ کان